پروپٹی ٹیکس کے خلاف سریدنگر میں پی ڈی پی لیڈوں اور کارکرتاؤں نے پردشن کیا اس موقع پر پروپٹی ٹیکس کے سرکاری آرڈر کی کوپیوں کو پردشن کاری اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے پی ڈی پی کے مکہ پروکتہ سوہل بخاری نے پروپٹی ٹیکس پر سرکار کے بیان کو اصف مندن شیل قرار دیا دوزار انیس میں پانچ اگست کو جس طرح سے غیر قانونی اور غیر آئیی طور پر انہوں نے یہاں کے حقوق سلب کی اس کے بعد تو خیر ان کے پاس کوئی حق ویسے ہی نہیں بنتا ہے لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام کو پہلے تو سیاسی طور انہوں نے ڈیسم پاور کیا اس کے بعد آپ یہ ایکنومکلی بھی چاہتے ہیں کہ ہر ایک یہاں کا جو باشندہ ہے وہ پریشان اور اس کی یہ ایک کڑی ہے یہ جو انہوں نے آج کیا ہے پروپٹی ٹیکس پروپٹی ٹیکس پروپٹی ٹیکس پروپٹی ٹیکس پروپٹی ٹیکس دیکھئے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کرنٹ ایڈمنسٹیشن ہے جو یہاں کے لیٹن گورن نے وہ کتنے انسینسٹیو ہیں جمہو کشمیر کے عوام کی بات ہو رہی ہے وہ اقتصادی طور بہت کمزور ہو گئے ہیں معاشی طور بہت کمزور ہو گئے ہیں اس کے بعد اس طرح کے ٹیکسز نکالنا اس طرح کے آرڈرز نافذ کرنا ایک تو ان کو شرم آنی چاہیے دوسرا جس طرح سے بڑا کل انہوں نے بیان دیا ہے بہت ہی انسینسٹیو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جمہو کشمیر کے عوام کو لے کے ان کے تہی ان کی کیسی سوچ ہیں پرابرٹی ٹیکس کو لے کر جمہو کشمیر میں بیان بازیاں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پی ڈی پی کے جو کارکون ہیں انہوں نے یہاں پہ احتجاج کیا پارٹی کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی ادوائی میں ان کے قیادت میں پروٹیسٹ یہاں پہ پارٹی آفیس سے نکل کر یہاں تھوڑی دور پہ آگئے ہیں پولیس نے انہیں روکا ہوا ہے کہنا ان کا یہ ہے کہ کل جو سرکار کی طرف سے بیان آیا کہ اگر لوگوں کے پاس مہنگی چیزیں ہیں فون رکھتے ہیں آئی فون چلاتے ہیں تو اپنی ترقی کے لیے یہ تھوڑی سی رقم ادا کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کی بھی تیکھی آلوچنا اس کی بھی یہاں پہ اس کے خلاف بھی بولا گیا اور مانگ یہی ہے کہ یہ جو پروپرٹی ٹیکس لگایا گیا ہے جس کا نوٹفیکشن آیا ہے وہ منظور نہیں ہے اور اسے واپس لیا جانا چاہیے جانگیر عزیز کے ساتھ